بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو سویفٹ کوٹ کا یوزے جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تو سویفٹ جو ہے وہ ایکچولی فائننس ٹرانسفر کے لیے جب آپ انٹرنیشنلی فائننس ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو سویفٹ کوٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے پیمنٹ مہوانی ہے یو ایسے سے یوکے سے یو ایسے کہیں سے بھی ورلڈ وائٹ اپنے کنٹری میں مہوانی ہے پاکستان میں تو پاکستان میں مہوانی ہے انڈیا میں بنگلہ دیش میں کہیں بھی اپنے مہوانی ہے تو آپ کو بینک سے جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے یا کمپنی کا اکاؤنٹ ہے وہاں آپ کو سویفٹ کوٹ کی ضرورت پڑے گی سویفٹ کوٹ سٹینڈ کرتا ہے جی سویفٹ سوسائٹی فر ورلڈ وائٹ انٹر بینک فینننشل ٹیلی کمینکیشن اسے بی آئی سی بی آئی سی بھی کہا جاتا ہے بی آئی سی سٹینڈ کرتا ہے بینک آڈنٹیفائر کوٹ بی آئی سی یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نشین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ کہیں گے کہ یہ کون ایشو کرتا ہے یہ ایک آئی ایس او انٹرنیشنل سٹینڈرائزڈ آرگنیزیشن ہے یہ ایشو کرتی ہے ورلڈ وائل جتنے بھی بینکس ہیں ان کو یہ سویفٹ کوٹ ایشو کیا گیا ہے سویفٹ یا بی آئی سی کوٹ آئی ایس او انٹرنیشنل سٹینڈرائزڈ آرگنیزیشن اور اسے انٹرنیشنل آرگنیزیشن فارسٹینڈرائزیشن بھی کہا جاتا ہے اب چھا اب سویفٹ کوٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹیل کے بارے میں اب آپ کو بتاؤں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوئے اب جیسے پاکستان کے ایک بینک ہے حبیب بینک لیمٹیڈ اس کا سویفٹ کوٹ یہ اوپر سب سے نیچے جو باکس ہے اس میں منشن کیا ہوئے ہیں ایچ اے بی بی پی کے کے اے آگے تین یہ سپیس میں نے چھوڑی ہوئی ہیں یہ اصل میں ہوتا ہے الیون ڈیجٹس پہ ہے جس کے ساتھ برانچ کوٹ بھی ہوتا ہے اگر الیون ڈیجٹس نہیں ہیں جیسے یہ ایڈ ڈیجٹس پہ ہے آپ دیکھ لیں ہیں یہ نیچے والے باکس میں جو سویفٹ کوٹ سب سے پہلے میں نے منشن کیا ہوا ہے یہ ایڈ ڈیجٹس پہ ہے تو اس کو ایسے لکھا جاتا ہے یہ جیسے ایڈو کے نشان کے بعد دیکھیں ایچ اے بی بی پی کے کے اے اگر جو تین ڈیجٹس اس میں نہیں ہے اس میں ہم نے یہ کراوس لگا دی تین کراوس لگا دی ہیں اب یہ الیون ڈیجٹس پہ ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر الیون ڈیجٹس نہیں ہے ایڈ ڈیجٹس ہیں آپ کے باس تو بھی اوکی ہے آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنڈ میں پہنچ جائیں گے کیونکہ سویفٹ کوٹ کے ساتھ آپ نے اپنا یا اپنی کمپنی کا اکاؤنڈ نمبر دیا ہوئے جس میں برانچ کوٹ بھی انکلوڈڈ ہے آپ جب بھی فائننس ٹانسور کرتے ہیں کہیں یا کسی سے پیسے مگواتے ہیں پیمنٹ مگواتے ہیں تو آپ اپنا یا اپنی کمپنی کا اکاؤنڈ نمبر دیتے ہیں اس کے ساتھ جو بینک کا اس کا نامت برانچ کورڈ بھی دیتے ہیں اب برانچ کورڈ بھی دیتے ہیں نا تو جیسے یہ حبیب بینک میں پیمنٹ آئے گی کسی بھی برانچ میں آئے گی ہے اس کی کسی بھی سیٹی میں آئے گی آپ کا اکاؤنڈ نمبر اور برانچ کورڈ منشن ہے تو وہ فیننس آپ کے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا آپ کی برانچ کو پہلے ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگر کئے اے کئے غالباً یہ کراچی کا ہے کیونکہ یہ جس برانچ کا کورڈ ہے یہ کراچی کی برانچ ہے تو یہ کئے اے یا ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آفیس کا ہو حبیب بینک کا ہیڈ آفیس کراچی میں ہے تو اس کا ہو بہرحال یہ ایڈ ڈیجلس کی اوپر ہے اکاؤنٹ کہیں بھی ہے آپ کا حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس سویفٹ کورڈ کے اوپر جب پیمنٹ آئے گی تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دی جائے گی اور نیچے دیکھیں اسی کے نیچے یہ الیون ڈیجلس کے اوپر پورا سویفٹ کورڈ ہے ایچ اے بی بی پی کے کے اے زیدو زیدو سیون اس کے ساتھ یہ برانچ کورڈ بھی دے دیا ہے یہ بڑی برانچز میں تو ہوتا ہے کورڈ کورڈ تو سب میں ہوتا ہے لیکن سویفٹ کورڈ کی بات کر رہا ہوں سویفٹ کورڈ بڑی برانچز میں تو ہوتا ہے لیکن چھوٹی برانچز میں نہیں بھی ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جس برانچ میں وہ چھوٹی برانچ ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے تو وہاں سویفٹ کورڈ اس برانچ کو الارٹ نہ کیا گیا ہو لیکن مین جو سویفٹ کورڈ ہے حبیب بینک کا وہ تو ہے آپ کے پاس آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اپنی اس برانچ سے بھی پوچھ سکتے ہیں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں آپ کے پیسے آنے کے بعد آپ کی برانچ میں ٹرانسفر کر دے جائیں گے اور یہ جو نیچے والا لکھا ہوا ہے اس میں بینک کی اسی برانچ میں حبیب بینک کی اسی برانچ میں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں یہ پیسے آپ کے پہنچ جائیں گے اس طرح یہ سویفٹ کورڈ کام کرتا ہے ورڈ وائل جب بھی فاننشل ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو سویفٹ کورڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو سویفٹ کورڈ ایلیون ڈیجٹس پہ ہوتا ہے جس میں لاست تین ڈیجٹس جو ہیں برانچ کیا کورڈ نمبر ہوتا ہے اور اگر لاست تین ڈیجٹس نہ بھی ہوں ایل ڈیجٹس ہوں تو وہ بھی کام چال جاتا ہے بھی شرطے کے آپ کا اکاؤنٹ برانچ کورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ یوجلی ہوتا ہے اس میں جب بھی آپ لوکلی بھی کسی کو اسے بھی پیمنٹ منگواتے ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور برانچ کا کورڈ ضرور دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ جب بھی انٹرنیشنلی آپ ٹرانزیکشن کریں تو اپنی برانچ کا کورڈ نمبر اور اپنا اکاؤنٹ نمبر دونوں دیجئے اور سفیفٹ کورڈ دے دیجئے آپ کے فرنڈز جو ہیں آپ کے اکاؤنٹز میں ٹرانسور کر دی جائیں گے اسے ٹی ٹی بھی کہا جاتا ہے ٹی ٹی یا وائر ٹرانسور وائر ٹرانسور اور ٹی ٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ایک وائر ٹرانسور کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے بعد ایک ویلیو ڈیٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پیسے بھیجنے والا ہے جس نے آپ کو ٹرانسور کیے اس نے آج کی یوں اور اس میں وائلیو ڈیٹ کر کی منشن ہو تو ویلیو ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کل یہ پیسے ٹرانسور کیے جائیں گے اس نے آج تو بھیج دیا ہے لیکن جو اس کا آگے بینک ہے جہاں سے اس نے بھیجوانے ہیں اس کو اس نے ویلیو ڈیٹ کل کی منشن کہا جی تو بینک کل آپ کو ٹرانسور کرے گا آپ ویلیو ڈیٹ سے جو سوٹ کی جو وائر ٹرانسور کی جو سلپ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں جو ویلیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ فنڈز ٹرانسور کرنے کی ڈیٹ ہوتی ہے ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو دی گئی ہے جو سلپ دی گئی ہے وہ ایک دن پہلے کی ہو دو دن پہلے کی ہو لیکن ویلیو ڈیٹ بات کی ہو تو پھر اس میں آپ پریشان ہوئے گا یا تن دن ہو گئے ہیں اور پیمنٹ نہیں آئی تو آپ ویلیو ڈیٹ سے چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ویلیو ڈیٹ ہوگی ویلیو ڈیٹ جو ہوگی اس ڈیٹ کو فنڈز وہاں سے ٹرانسور ہو گئے ہیں تو اگر آپ کا برانچ کا کوڈ ساتھ ہے تو پیمنٹ آپ کو بہت زلزی مل جائے گی اور اگر برانچ کوڈ نہیں ہے جیسے میں نے یہ اوپر بتایا یہ ایک ڈیجٹس پہ ہیں تو میں بھی ایک دن یا دو دن ایک سا لگ جائے یہ شفٹ کورٹ سے مطالق معلومات تھیں کوئی کوسچن ہے تو آپ ضرور پوچھیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسکے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ